خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بهین السعین والصلاة والسلام علی شیف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا رحمتا للعالمین ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم والصلاة والسلام علی اہل بیتی الطیبین الطاہرین المأسومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اللہم کل وليک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے في هازه ساعت و في كل ساعة وليم و حافظا و قائدا و ناسرا و دليلا و عبا حتہ تسکوناہ اردکا توعہ وتمتعہ ہو فيها تبیل برحمتك يارلہ اللہ والم اللہ والآلہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ 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 � مجھے ہم دونے بات اللہ علیہی ہوتا ہے ہم مجھے دوائی کو بھی شکریہ دوائی ہیں کیوں تجھنیم کی طرح ایک دوائی سوچے ہیں ٢٥ مجھے دوائی کے ساتھ مجھے دوائی شکریہ ساتھ میں دوائی سے آئی ساتھ اس وقت میں 10到 15 داروں کے بارے میں بھیدے کے ہوتا کہوں گے 20 یا 25 داروں کو بتائیں اللہ رہے والسلام نے یہ فترہ کا ہے ہندوزوں نے کریں اور خریسان نے چیزیں ہماریے فترتاللہ اللہ تی فطرہ ناس علیہا لا تبديل لخلق اللہ ہم قریر حدود ہو سر است ، اسے شہن کے لئے چیویوں میں largerی حدود رئیست ہے جو نے ہم مغترت زیاروں سےنیسہ ہمارا کو چیز ہو جہاں آپ سے حکم Um jours سے ہمارا خریرد کچھ ہمارے چیزیوو بھی عیرت ، شخص سویے softly اس ط Barbی تحب ایکویں شخص کرنے بھی ایک صرف آپ کو مخبرني فکر حبیث ایتیسی حقیقت غruce اجیمی پر حاقیقت لکنی ہے یہ ہے کہ ایتیسی پر حادث نیرانی بحقیقت وخشاوز ہیں چاہے ہیں کیونکہ چاہے ہیں چاہے ہیں چاہے ہیں کہ ان شاتانی پر حافظ نیرانی پر حافظ ان اکرانی ایتیسی کہ adjectے ہیں آلہ حرج مَعْدَ اللہ! مَعْدَ اللہ! مَعْدَ اللہ! پھر ہمیں یہی پہلے کیا تختیری پہلے گا کہ آپ کے لئے dost meie گ Cheltenhaar کounm پر ہے ہم نے اسے کا Pierre drofirst والظہ collapsing لگا آپ کو پاہ کرتے ہیں اور وہ ایک سante یا ہمات سруп پاہنا کنم Canada پاہتیون Sc defeating کی قدر نے آپ ہے ج kaç صحافہ Oh my God, at that time It is when the person goes And just lets go Of all of your conscious mind It lets go of all of your preconceived ideas When the mind lets go Of all that you have been nurtured And taught When the mind is completely free And then A human being Truly can call upon That one creator Which is Allah subhanahu wa sallam The time of Imam Jafar Sadiq Allah subhanahu wa sallam A person comes and says You know Prove to me that there is a God And Imam gave the same Logic That I just told you That Imam said okay you had come You have recently come back from a trip You were in the ocean Your boat was sinking Was there someone that you called upon Like you could not see anyone who can help you But you called upon someone Long story short The guy said yes I did call upon someone Imam said that is Allah subhanahu wa sallam So in reality Even if you think about this A human being has a perception of God That they have built in their mind And in their perception And that Is different with everybody else Right If someone said to be As a person said that you have You have said that you can learn That there is no fear سکتی کسی نے خدا کو دیکھا نہیں ہے تو خدا کی تصویر کیسے بن جائے گی خدا جسم نہیں ہے جب جسم نہیں ہے تو آپ پھر کیا تصور میں بنائیں ہیں صحیح ساتھ ہے لیکن ہر شخص جو خدا کو پکار رہا ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر تصور میں کچھ نہ کچھ ایک خیالی تصویر ہوتی ہے اگر خیالی تصویر نہ ہو تو وہ پکار کس کو رہا ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے خدا کی پوجہ پارٹ میں لگا ہوا ہے آپ کا خدا ہو رہا ہے میرا خدا ہو رہا ہے ساتھ ہیں یہ اردو میں بات ہو رہی ہے صحیح آپ کا خدا ہو رہا ہے میرا خدا ہو رہا ہے ہر کسی کا خدا اپنا خدا ہے اور کہتے سب کیا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ if i proclaim that there is no god other than allah subhanahu so therefore there should not be multiple gods ہم کہیے رہے ہوتے ہیں کہ i bear witness that there are no other there is no other god but you ilah یعنی there is no one else who is worthy of worship ابھی ساتھ ساتھ رہے ہیں کوئی نہیں ابھی ابھی دعا کا موضوع ہم نے شروع کیا ابھی یہاں پہ صرف تمہید بند رہی ہے دعا کے لئے ہم کہتے ہیں کہ میں گواہ دیتا ہوں کوئی اور ilah ilah means what god roughly we translate ilah means god who's god to anyone if you were to say who's god what they will tell you is he's worthy of my love he's worthy of my worship and he's worthy of my obedience چھو نہ یہ تین چیزیں ہوں گی if somebody says that jesus christ is my lord and savior and he is my god okay why is he your god because he's worthy to me for love worship and obedience if you ask any buddha for example whoever worships buddha they say why do you love why buddha is your god because he's worthy of love worship and obedience if you ask a freemason if you ask a mason illuminati whoever you want to call it right the people who worship shaitan if you were to ask them who's your lord they don't say shaitan shaitan why is shaitan your lord he said he's worthy of love worship and obedience so you're going to say that this is what the truth is you're going to say that he's worthy of love obedience and worship although there is also the verse in surah yaseen which you recite generally when someone passes away or resale-i-sawab who says ya bani adam allah ta'abudu shaitan amni aap se waadhanil ya ta'alam ahad ilaykum ya bani adam allah ta'abudu shaitan did we not take a promise from you o bani adam all the children of adam that you're not going to worship shaitan now to a freemason can you imagine that that to a human being a devil shaitan who is the epitome of evil from which evil comes out which is synonymous with anything which is wrong and bad equals to that but for a human being that entity can become worthy of worship love and obedience so the puzzle that we are missing is this that it becomes a god to someone who is worthy of love obedience and worship of mine who is worthy of love who is worthy of obedience who is worthy of love who is worthy of love who is worthy of love in totality that does not have to be god who is worthy of love 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 that does not have to be worthy of love مجھے کیا ہے تقریب ایک موسیقی only desire that they have as God have you not seen those people who have made have you not seen those people who made this as their God if you think about it just because I have made this as my God because I found it to be worthy of love obedience and worship because I find this probably more suitable for me to hold it in my hand than this right so if I've done that that doesn't mean because I've done this that this has become God there is an ultimate reality there is an ultimate truth there is an absolute being there is the creator who has created everything and none has created him he is the all powerful who is not ever defeated he encompasses everything his mercy is entirety and his mercy is in specific he is the one who sustains every single atom and proton of this universe he is the one who was there before and who will always be there he is the ever living who will never die he is the one that has no other partner there is nothing like it and that in all of its glory and praise and none compared to it is what we call Allah subhanahu wa ta'ala so the way Allah subhanahu wa ta'ala is is not based on what I think of him or how I perceive him or how I understand him no Allah subhanahu wa ta'ala is a separate entity and my imagination and mind and knowing him is a separate entity just because of how I know him or I think of him or I love him does not mean that's the way he is that is the way he is to me so in reality we have to have some sort of perception of Allah subhanahu wa ta'ala for us to come to this point of dua I don't know we have to have some perception I mean you are going to ask someone who is that my God to me is Mohsin why is he Mohsin my God is Mohsin why is he Mohsin because he is done a son on me how do I know he is done a son on me مجھے کس طرح پتہ لگا خدا نے احسان کیا میں جب ماں کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ماں کے چہرہ مجھے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ خدا نے مجھ پہ احسان کیا اگر اس نے مجھے ویسی ماں جیسی اس نے دی ہے نہ دی ہوتی ایک تو میرا وجود نہ ہوتا میں زنیا میں نہ تھا دوسرا جس طرح سے اس نے مجھے پالا ہے وہ میرے پاس نہ ہوتا میرے پاس وہ پرورش نہ ہوتی جو اس کے خون سے مجھ کو ملائے جو کہ سب کچھ اسی سے ہے وہ میرے پاس نہ ہوتا تو کس طرح مجھے پتہ لگا کہ خدا نے مجھ پہ احسان کیا جب میں نے ماں کے چہرے کو دیکھا جب میں نے ماں کی زحمتوں کو دیکھا جب میں نے ماں کی قربانیوں کو دیکھا جب میں نے ماں کے پیار کو دیکھا مجھے احساس ہوا کہ خدا نے مجھ پہ احسان کیا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ خدا نے مجھ پہ احسان کیا وہ میرے لئے محسن بن گیا آپ اسے غزا کہتے ہیں رازق کہتے ہیں غفور کہتے ہیں غفار کہتے ہیں آپ انہیں سب یہ جو اسماع الحسنہ ہیں جو 99 ہیں یا ایک ہزار ہیں دعا جوشن کبیر میں قادر کہتے ہیں حکیم کہتے ہیں جبار کہتے ہیں متقبر کہتے ہیں یہ سارے کے سارے ودود مؤمن مہمن یہ سارے کے سارے جو خدا کی صفات کے حوالے سے آپ کے پرانس نام ہیں یہ نام تب ہی آپ کے لئے معنی رکھیں گے جب آپ اپنی زندگی کی اوپر تفکر کر کے ان ناموں کو ان کے اثر کو اپنی زندگی میں پائیں گے ورنہ آپ قادر کہتے ہیں تاہر کہتے ہیں ودود کہتے ہیں مومن کہتے ہیں موسن کہتے ہیں آپ کے لئے یہ معنی نہیں رکھے گا معنی تب رکھے گا جب آپ اپنی زندگی کے اندر اس احسان کو پائیں گے جب آپ اپنی زندگی کے اندر اس ودود اس محبت کو پائیں گے جب آپ زندگی میں اس کی قدرت کو درکی ہوں گے تو جب ایسا ہوگا تو پھر آہستہ آپ کے ذہن میں آپ کے تصور میں آپ کی خیال میں آپ کی عقل میں ایک ریفرنس پوئنٹ بنتا جائے گا کہ جس کو آپ کہیں گے خدا اور یہ وہی ریفرنس پوئنٹ ہوگا جس کی معرفت میں کبھی کمی آ جائے گی کبھی معرفت کم ہو جائے گی غفلت کی وجہ سے نا دنیا کی غفلت غفلت کی وجہ سے کبھی کمی آ جائے گی کیا بھی کیا ہوگا معرفت میں اضافہ ہو جائے گا so sometimes you will be closer to Allah subhanahu wa ta'ala sometimes you will know him more sometimes you will know him less sometimes you will love him more sometimes you will love him less and all that would happen because you yourself are not constant subhanallah subhanallah it is not because Allah subhanahu wa ta'ala is not constant Allah subhanahu wa ta'ala is absolute he is constant he has given motion to everything but the reason why this up and down is there is because we are not constant subhanallah so you will have a reference point in your mind and then once you have that reference point in your mind when you have understood that he is all powerful when you have understood that he is all merciful then what you will do is when everybody else tells you okay you know I cannot help you میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں آپ میرے پاس آئے آپ نے کہا ہوں سب میرے نا مجھے دس ہزار دور جائیں کیا کام میں پہسہ اچھا آپ کو میرے پاس آئے آپ کو کہتا ہوں مجھے ایک ملین چاہیے یہ بھی کام لگتا آپ کو چلے آپ بڑے امیر لوگیں یہاں پہ چلے ایک بندہ آیا کہتا ہے کہ a person comes to me and says that I want one billion dollars and I say to him okay I cannot help you so then he goes to each one of you and says can I have a billion dollars can I have a billion dollars can I have a billion dollars in the end after the crowd is finished everybody who's here they said you know I can't sorry can't help you can't help you meaning I don't have a billion if I didn't have a billion then it would be a different choice وہ جو نہ کر رہے ہیں اس کو کہہ منع کر رہے ہیں کہ میں آپ کو نہیں ایک billion دے سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس خود نہیں ہیں اگر ان کے پاس خود سے ہوتا ہے اور پھر وہ منع کرتے ہو ایک اور چیز سی سبحان اللہ جب ان کے پاس نہیں نہیں وہ منع کر ہی جائیں گے آپ وہ گیا سارا اس نے پوچھتا ہے یار ایک billion دے تو وہ کہتا ہے نہیں ہے میرے پاس اب جب ریالائز ہو گیا کہ سب کے پاس نہیں ہے نہ کہ ہے اور نہیں دے رہے یہ بھی ایک کلیدہ سوچ ہے جب یہ پتہ لگیا کہ کسی کے پاس قدرت نہیں ہے کہ وہ دے دے کسی کے پاس ہے نہیں تو پھر انسان نے مسلح اچھایا مسلح اچھا کے پھر اس نے خدا سے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا دعا کی خدا مجھے ایک billion چاہیے اب یہ ذرا سوچے گا خدا مجھے ایک billion چاہیے خدا سے آواز پکار آتی ہے کہ نہیں دیتے پکار آئے کہ نہیں دیتے اب یہ جو خدا کرنا دینا ہے اس بنا پہ اس کے پاس ایک billion نہیں ہے یا اس بنا پہ کہ اس کے پاس ایک billion ہے وہ نہیں چاہتا آپ کو دینا فرق ہے نا اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں اچھا جو بزور ہوں تو بزور گئے تیرے پاس ساری قدرت ہے میں چھوٹا سا ہوں تو اکبر ہے میں آسخر ہوں میں تو وجود بھی نہیں ہے میرا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس ہستی کا کہ جس نے فاطمہ میں واسطہ دیتا ہوں تجھے حضرت عباس کا میں واسطہ دیتا ہوں ان ہستیوں کا کہ جو تو نے بنائی اور اگر یہ بھی تیرے دل کو نرم نہیں کرتا اگر یہ بھی تجھ کو مجبور نہیں کرتا کہ تُو مجھے وہ دے دے تو ہر چیز جو تُو مجھ سے چاہتا ہے لے لے میں اپنی جان کو تجھے اوپر قربان کرنے کے لئے تیار ہوں اس سے بھر کے میں اور تجھے کیا دے سکتا ہوں اس سے بھر کے میں اور کیا نہیں سکتا ہوں اس سے بھر کے کچھ ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنی جان سے زیادہ پیاری چیزوں کو خدا کی راہ میں قربان حضرت علی اصغر امام حسین کو اپنے آپ سے زیادہ پیارے ایک چھے ماہ کا بچہ ہے ہاتھوں میں باپ کے باپ آپ بھی ہیں آپ کے بھی جذبات ہیں اپنے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ایک بچے کے ساتھ انسان کو ایک باپ کو کتنا پیار ہوتا ہے اچھا پھر ایک ماہ بھی ہے ماہ کو کتنا پیار ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ماہ دیکھ رہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ جھولے کے اندر نہیں ٹک رہا بھوگا پیاسا ہے تین دنوں کا ماہ کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو ہونٹ سوکے ہوئے کٹے ہوئے زبان پر چھالیں باپ ہاتھ میں پکڑ کے آئیدہ کے سامنے لکھے جاتا ہے آئیدہ نے تیر مارا ہرملہ کا تیر یہ ہرملہ کا تیر جو آکے حضرت علیہ ازکر کی گردن پر لگا ہے جو وہ کہہ رہا تھا جب وہ نہیں چلا پا رہا تھا تیر کو تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی ماہ پیکھ رہی ہے جس کے وجہ سے اس کے آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تو ماہ دیکھ رہی تھی چھوٹا سا بچہ میرا تیر آیا لگا گردن کٹی امام حسین نے کہا کہ علیہ ازکر اس طرح سے ترپا اس طرح سے ایک مچھلی کو جب وہ پانی سے باہر نکال خون مکر رہا ہے اس خون کو کبھی امام حسین زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں کبھی آسمان کے طرف اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں اور یہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ خدا ہے میرے لئے یہ بھی آسان ہے اس وجہ سے کیونکہ تُو دیکھ رہا ہے میں آئے ہوں تیری سرف سے مجھے واپس تیری طرف جانا ہے میں راضی ہوں تیری قضاء سے میں تیرے عمر کے سامنے تسلیم ہوں میں جو کبھی آگے جاتا ہوں کبھی پیچھے جاتا ہوں کبھی آگے جاتا ہوں کبھی پیچھے جاتا ہوں کبھی آگے جاتا ہوں کبھی پیچھے جاتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ اس کی ماں انتظار کر رہی ہے اس چھوٹے سے بچے کا انتظار کر رہی ہے خدایہ ہمارے گناہوں کو ان پاک ہستیوں کے صدقے معاف کر دے خدایہ اس پاک مہینے کی جس میں تو نے مغفرت کی گارنٹی دی ہے خدایہ ہمارے ہمیں اپنے مغفرت سے نواز جن کی رسال سواب کے لئے اس مجلس کو برقرار کیا گیا ان کے گناہوں کو معاف کر ہمارے تمام مرہومین جو جات سکے ہیں شہدائیں اسلام ہر وہ شخص جو اس دنیا سے گیا گناہ لے کے خدایہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے امام کے حساب انسان میں میں شمار کر ان کا ظہور جلدی جلدی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ اِلَّا لِنَا عَمَنُ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْرِ الْحَقِ وَتَوَاسْرِ شَكْرِ